اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں آج ہے دی منڈے اور آج ہم صبح سے اٹھے تھے تو موسم بہت عبر درست تھا اور بارش تھی تو اس لیے آج ہمارے ریسٹرین جو ہیں وہ پون پانڈہ ایپ پہ بند رہے ہیں اس لیے ہمیں آرڈرز بھی کوئی نہیں آئے ہیں تو آج میں نے خوب ریسٹ کی ہے آج میں نے کوئی ایکسٹرا کام نہیں کیا میں نے کہا چلیں اگر اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں چھٹی دے دی ہے تو ہم اس کو اویر کریں اور ریسٹ کریں تو ایک تو میں نے کیا ریسٹ اس کے بعد یہ ہے کہ کھانے میں آج میں نے بنائی بندی بندی آپ کو بتا ہے میں اپنے آرڈرز کے لیے بناتی ہوں تو آج میں نے تھوڑی ایکسٹرا لے لی میں نے کہا چلو آج خود بھی بندی کھاتے ہیں تو وہ باز میں آئی تھی میں نے اور اس کے بعد جو ہے دوپیر کو میں کھانا شاہر کھا کے ہزبین کو دے گئے اور پھر میں نے چل کیا اور ایسٹ کیا خوب ابھی میں اٹھے تھی تھوڑی دیل پہلے تو اب آ کے جو ہے مجھے چیز کوڑ پہ جو ہے ایک آرڈر آیا ہے جو کہ ہے آلو کو کوڑا اور ساتھ میں ڈیل ون میں میری اور ڈیل ون میں جو ہے وہ پراتھا اومیلیٹر تو یہ آرڈر تو آپ نے میرا دیکھا ہی ہوئے تو جسٹ آپ سے چپ چٹ کرنے کے لیے میں نے کا تھوڑا سا رکوٹ کروں اور ابھی میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ اپنی بیسن کی ریسپی شیئر کر لیتی ہوں کیونکہ آج تو کوئی کام اتنا خاص ہوا نہیں ہے ابھی مزید بھی پتہ نہیں کوئی آرڈر آتا ہے اگر بارش ہو جاتی ہے تو ریسپی پھر سے گلوز ہو جاتی ہے تو میں نے سوچے آج میں ایک تو اپنا کڑائی مسالہ جو بنرتی ہوں اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں ایک میں جو جو میں بتاتی ہوں کہ میں یہ بیسن جو مکس کرتے رکھتی ہوں اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے بھی تھوڑا سا کام کرنا سان ہو جائے اور ہوں کہ آپ کو جو ہے میری ریسپیز اچھی لگ رہی ہی ہوں گی آپ اس کو ٹرائی بھی کیجئے گا میں بلکہ ابھی بیٹھی اپنے مینیوں میں میں نے دیکھا تھے کیونکہ فش کیا سیزن آگیا اور میں نے دیکھا کہ میں مینیوں میں دیکھوں پرائز بغیرہ فریش فش کے ان کو چینج کروں کیونکہ اس میں درائی لگ جاتا ہے تو میں نے جا کے دیکھا تو میرے مینیوں میں فش تھی ہی نہیں حالانکہ میں نے دو تین طرح کی فش لگائی نہیں ہے جیسے پچھلے سالوں میں لیکن ابھی بلند کیا ہوا ہے کہ میں نے مینیوں سے اڑا دی ہی ہیں انہوں نے تو میں ابھی جس بیٹھی ہوئی اپنے مینیوں میں فش ایڈ کر رہی تھی میں نے کہا اس کا پرائز دیکھوں اور فش کو ایڈ کروں کیونکہ سیزن آگیا تو ابھی ہم فش بھی آن کریں گے تو انشاءاللہ ملتی ہوں میں یہ آرڈر دے لوں پھر اس کے بعد آپ سے ریسپیز کے ساتھ ملتی ہوں ملتی ہوں میں بہتر ہوں شرین جی آرڈر تو میں جا کے دے لی ہوں آج کا میرا پہلا آرڈر تھا اب ہم آ جاتے ہیں جو میں بیسن تیار کرتی ہوں جو کہ آپ نے دیکھا کہ مجھے کبھی بھی آرڈر آتا ہے تو میں آسانی سے جو ہے وہ بنا لیتی ہوں آپ کو یہ ساری بوٹلز نظر آرہی ہیں ڈبے نظر آرہی ہیں مجھے اس وقت یہ سارا کچھ نہیں کھولنا پڑتا کیونکہ میں جب بناتی ہوں تو میں یہ ساری چیزیں ایڈ کرتی ہوں یہ میرے بس تقریبن ایک کلو بیسن ہے کیونکہ میں اس دن پر ایک کلو ہی لائی تھی میرا پہلا بھی پڑا ہوا تھا تو اس وجہ سے میں نے اس پر جو پرچیز کیا تھا وہ 1kg کیا تھا پتہ نہیں آئیڈیا نہیں تھا اب یہ دیکھیں یہ میں اس میں ایک چمل بھر کے نمک ڈال رہی ہوں بلکہ ایک سے زیادہ بھی ڈالیں نمک آپ تھوڑا بہت بھی اوپر نیچے ہو جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے کیونکہ آپ اس کو پھر جب بنا رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی تھوڑا منیج کر سکتے ہیں اب اس میں میں ڈالوں گی یہ دھڑا مرچ اسی کے ساتھ میں اس میں ڈالوں گی لال مرچ یہ دیکھیں دو چمچ بھر کے میں نے تین چمچ ڈال دیں کیونکہ میرا ایک کلو بیسن ہے اور اس میں آپ کو پتہ پانی وغیرہ بھی ہم ڈالتے ہیں اور یہ جیسے اس میں میں ڈال رہی ہوں جوائن میں اپنے جو جتے بھی پکوڑے وغیرہ ہم میں جوائن ضرور ڈالتی ہوں چاہے وہ کڑی کے ہوں چاہے وہ ویسے پکوڑے بناؤں یہ ہے جی سفیز زیرا یہ میں اس میں ڈال دیا اب یہ اس میں میں ڈالوں گی جی سکھا دنیا یہ سابت سکھا دنیا جو کہ میں اس میں ڈال دیں ٹھیک ہے قوانٹٹی آپ دیکھ لیجئے گا نمک میرا چاپ اپنے ہی ساب سے بھی دیکھ لیجئے گا میں آپ یقین کریں کہ میں بہت سالوں سے یہ بنا رہی ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں نے فرس ٹائم بنایا ہے یعنی جب میں کام نہیں بھی کرتی تھی تو میں رمضان کے لیے اسی طرح بنا کر رکھتی تھی جب میں وہاں سعودیہ میں ہوتی تھی اس سے مجھے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ رمضان میں بھی یہاں کوئی آ گیا ہے اور اب جیسے اب میں کام کرتی ہوں تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ مجھے ایک ایک یہ جیسے بوٹل اس وقت کھول کے مسائلیں نہیں ڈالنے پڑتے ہیں میں یہ میرا بنا ہوتا ہے میں اس جو ہے اس کو نکالتی ہوں اور اس کو بنا کے تو پکوڑے وغیرہ بنا لیتی ہوں ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ فرس ٹائم جب میں بناتی ہوں تو میں اس کو چکھ لیتی ہوں کہ بھئی جو میرا چیزیں ڈالی ہیں وہ اس میں ٹھیک ہے کسی چیز کی کمی بیشی تو نہیں ہے اگر مجھے لگے کہ کوئی فرض کریں جیسے میرا زیادہ فیل ہو رہی ہے تو آپ تھوڑا سا اس میں بیسن اور مکس کر لیں نمک فیل ہو رہا ہے آپ اور بیسن ڈال لیں اور اگر آپ کو ساری چیزیں ٹھیک لگ رہی ہیں تو آپ اس کو ایز ایز ہی یوز کر سکتے ہیں اور اگر کم لگ رہے تو پھر آپ وہ بھی اس وقت بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اب میں کیا کرتے ہوں یہ دیکھیں میں نے یہ سارا مکس کر کے اب ایک بکس جو اپنا یہ ہے بکسا کہہ رہی ہوں اپنا یہ جو میری بڑی ساری بوٹل ہے سمجھ لیں یا میرا ڈبا ہے اس کو میں نے فل کر لیا یعنی فل اس میں میں نے سارا کچھ ڈال دیا اب مجھے آرڈر آئے گا اور اس کو میں اچھے سے مکس کروں گی تاکہ مجھے آرڈر آئے تو مجھے مسٹا نہ ہو تو یہ دیکھیں اس کو میں ڈھکنا لگا کے اور پھر میں اس کو ایسے بھی مکس کر لیتی ہوں تاکہ یہ اور اچھی طرح مکس ہو دیں یہ آپ یقین کریں یہ آپ بنا کے رکھ لیں آپ کی لائف حسان ہو جائے گی نورملی گھروں میں بھی جیسے آپ لوگوں کی گھر گیسٹ وغیر آتے ہیں کچھ بھی ہوتے ہیں تو آپ یہ جو ہے یہ بنایا ہوتا ہے تو آپ یہ ان سارے مسالوں ڈبوں سے بچ جاتے ہیں جو کہ پکوڑے بنانے کے لیے آپ کو ایک 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 ڈبا کھول کے ڈالنا پڑتے ہیں اور ایسا لیے کہ میں خالی نمک میرت کے ساتھ پکوڑے بناتی ہوں میں چاہے گھر میں ملا ہوں چاہے میں آرڈر کے لیے بنا ہوں مجھے یہ ساری چیزیں جو ہیں ڈالنی لازمی ہیں میں زیرا بھی ڈالتی ہوں میں سوکہ دنیا بھی ڈالتی ہوں میجوائن بھی ڈالتی ہوں دھنا میٹ بھی ہے دوسری میٹ بھی ہے اور ابھی جب مجھے کوئی نیکسٹ آرڈر آئے گا تو آپ دیکھئے گا میں اسی میں سے نکالوں گی اور یہ بہت اچھے سے دیکھیں مکس بھی ہو گیا تو میں اس کو جب پانی کے ساتھ مکس کر کے دیکھوں گی اگر مجھے لگے گا کسی چیز کی بھی کوئی کمی بیشی لگے گی تو میں اس حساب سے اس کو تھوڑا سا ڈال کرلوں گی اور پھر یہ پورا ڈبا جب تک ختم نہیں ہوتا میری لائپ جو ہے وہ آسان ہو گئی ہے سمجھنے کہ کام کرنے کے لیے میں ریڈی ہوں تو یہ تھی جی میری ڈرائے بیسن کی ریسپی کے میں ڈرائے بیسن میں میں کس طرح سے مسالے مکس کرتی ہوں کیا کیا ڈالتی ہوں ہوفولی کہ آپ کو اچھا لگے گا اور آپ بھی ایسے کر کے اپنی زندگی آسان کریں گی کدھر گیا جی تو ابھی یہ مسالے جو ہیں یہ ہے میں نے کاؤنٹر سے اٹھانے لگی تھی لیکن مجھے یاد آ گیا کہ ابھی مجھے آپ کو جو میں سٹکن کرائی بناتی ہوں جو میں ہافڈن کر کے رکھتی ہوں اور پھر اس کو جب میں ڈن کرتی ہوں تو میں اس کا مسالہ کون سا بنا کے رکھتی ہوں تو میں یہ بھی سیکرٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ تو یہ ابھی ڈبے ادھر ہی رہیں اور میں باقی چیزیں بھی لگا کے پھر آپ کو بتاتی ہوں تو آ جاتے ہیں اپنی سیکنڈ ریسیبی کی طرف جو کہ ہے کڑائی چکن کڑائی مسالہ یعنی جو ڈرائے مسالہ ہم اس میں ڈالتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کیونکہ میں جب کڑائی بناتی ہوں اور حلدی کے ساتھ میں اس کو بنا کے رکھ لیتی ہوں اور اس کے بعد جب آرڈر آتا ہے تو اس کو میں پھر فلڈن جب کرتی ہوں تو اس میں میں کون کون سے مسالے ڈالتی ہوں سب سے پہلے تو آگے جی ہم وہی سکھا دنیا جو ہر کھانے کا بادشاہ ہر کھانے میں یہ ہوتا ہی ہوتا ہے اب میں کیا کروں مٹی سپون کے ساتھ میرا خالے آپ کو بتاؤں تو شاید آپ کو زیادہ اچھے پتہ لگے گا تو ہم لے لیتے ہیں میں یہیں سے اپنے کون سے سپون یہ بڑا چمچ ہے میرے پاس ٹھیک ہے اب اس میں میں فرس کہیں یہ میں چار چمچ جو ہیں سکھے دنیا کے لئے لیے یہ یہ دو اور تین چمچ جو ہیں میں نے زیرا سپید لے لیا اس کے بعد ایک چمچ جو ہے یہ میں نے ثابت کالی مرچ لی ہے ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے آپ جو بھی ڈال لیں اس کے بعد اس میں میں نے ایک چمچ جو ہے یہ گھرم مسالہ اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو میرے چینل پر جا کریں میری جو کھانوں کی ریسپیز ان میں ہوتے ہیں ایک چمچ میں نے ڈال دیا گھرم مسالے کا یہ میں گھر میں پیستی ہوں اور بلکل یہ دیکھیں تھوڑا سا پیسا ہوگا ہے ختم ہوتا ہے میں اور پیس لیتی ہوں تاکہ خوشبو اچھی رہے ٹھیک ہو کیا جی اب اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے جی یہ تمہیں سکھا دنیا دیں گے سکھا دنیا تو ڈال دیئے میں نے اب اس میں ڈالیں گے یہ سابت میرچ اگر آپ کے پاس گھول سابت میرچ ہے آپ وہ ڈال لیں نہیں ہے میرے پاس نہیں ہے تو میں نے یہ دھڑا مرچس میں ڈال دی ہے ٹھیک ہے یہ تقریباً ایک بڑا چمچ میں ڈال ہے نمک بھی اس میں ڈالتے ہیں لیکن میں نہیں ڈالتی میں بہت کم رکھتی ہوں کیونکہ نمک کا ایڈیا اس میں آپ کو نہیں ہو سکتا تو نمک ہم اپنے کڑائی میں ہی دیکھ لیں گے کہ ہمیں کیسے کرنا ہے جسٹ آپ کو دکھانے کے لیے یہ میں ذرا سا ڈال رہی ہوں یہ اس سے زیادہ ہی ڈالتا ہوگا لیکن میں بلکل ذرا سا ہی ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے اب اس کے بعد دو مرچیں ہم نے اس میں ڈال دی ہیں اب ایک تیسری مرچ جو ہے وہ ہوتی ہے جو کشمیری لال میرچ جو کہ اس کو ریڈ کرتی ہے تو وہ میرے پاس نہیں ہے مینز کہ آپ کو پتہ ہے وہ ملتی نہیں ہے میں جاتی ہوں میں ان سے بولتی ہوں لیکن وہ کہتے ہیں جی نہیں ملتی کشمیری لال میچ تو میں نے کیا ہوا میں نے یہ جو ہے نا پیپری کا پاؤڈر وہ رکھا ہوا ہے تو وہ میں اس میں ڈال دوں گی ایک چمچ اس کو میں فریز میں رکھتی ہوں کیونکہ باہر یہ خراب ہو جاتا ہے یہ میں وہاں سے نکال کے لائیں ہوں اور اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑی سی حلدی یعنی سمجھیں ایک ٹی سپون جو ہے ہم نے حلدی ڈال دی ہے اس میں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کسوری میتھی اور جو اس کی لاسٹ چیز ہے اور جو اس کو ٹیسٹ بناتی ہے وہ ہے جی یہ کیا اسے کہتے ہیں ٹارٹری آپ نے نام سنا ہوگا آپ کے پاس ہوگی بھی بہت سے لوگوں کے گھروں میں ہوتی بھی ہے نہیں ہے تو آپ مانگوا لیجئے گا یہ جسٹ ہم تھوڑی سی ڈالیں گے کیونکہ لاسٹ ٹائم میں نے جو مسالہ بنایا تھا مجھے اندازہ نہیں ہوا میں نے اس میں ڈالی تھی تو باقی تو کسی نے کمپلین نہیں کی کیونکہ لوگ میری کڑائی اکثر لیتے ہی ہیں لیکن ابھی ریسنٹلی مجھے ایک کمپلین آئی تھی کہ میں اس میں جو کھٹا ٹیس تھا وہ تھوڑا زیادہ تھا تو اس کو بیلنس کریں تو اس کے لئے اب میں یہ کروں گی کہ میں جسٹ یہ دیکھیں یہ چھوٹا چمچ ہے ٹارٹری کا یہ میں ہلکا تھا بس اس میں ڈال لوں گی زیادہ نہیں ڈالوں گی مجھے اچھا لگتے تو میں نے تھوڑا شاہد زیادہ ڈال دیا ہوگا تو انہوں نے کمپلین کی اب ہم ان کو پیسیں گے اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کیسے تیار ہوگا اب آپ یہ دیکھیں یہ مسالہ جو ہے اس کو میں نے پیس لیا یہ آپ کے سامنے اب میں تھوڑا سا اس کو چکھ لیتی ہوں چاکہ مجھے پتہ لگے کہ میں نے ٹارٹری فٹ زیادہ تو نہیں ڈال دی تو الحمدللہ ٹارٹری شاہٹی جو زیادہ نہیں ڈالی ہوئی مرچے بھی اس میں مجھے ٹھیک لگ رہے ہیں تھوڑا سا ملال مرچ اس میں ایڈ کر دوں گی کیونکہ اس میں کالی مرچ بھی ہے گرم مسالہ بھی ہے دھڑا مرچ بھی ہے کشمیری مرچ بھی ہے تو کافی ساری مرچیں تھوڑا سا پلیز مرچوں آپ دیکھیں مرچ بھی ہے اپنے حساب سے بھی اور پھر ڈال لے کے لئے اور اب یہ دیکھیں یہ میں نے بوٹل بنا کر رکھی ہو اس پر لکھا ہوگا تو ٹارٹری میں نے پاس ہی رکھی تھی میں نے کہا تھا اگر کام ہوئی تو میں مزید ڈال ہوں گی لیکن جو ہے وہ ٹارٹری جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اس میں اور یہ دیکھیں یہ میرا پہلے کا بنا ہوا ذرا سا بچا ہوا تھا بس یہ ہی رہ گیا تھا اب میں نے دوبارہ سے بوٹل اپنے ری فل کر لیا میں ہمیشہ تھوڑا تھوڑا ہی مسالہ بناتی ہوں تاکہ استوال ہو جائے اور پھر میں اور بنا لوں ٹھیک ہے جی تو یہ اب میرا کیار ہو گیا جی چکن کڑائی کا جو مسالہ ہوتا ہے وہ میری لائف اس کے لئے اس سے آسان ہو جائے گی کہ جب بھی مجھے آرڈر آئے گا یہ مجھے گھر کے لئے بھی اگر کڑائیاں بنانی ہیں تو میں جسٹ ان کو ہلکا سا بنا کے چکن گلا کے اور اس اس کا یہ ہے کہ میں جیسے ایک سرونگ کا آرڈر آتا ہے تو کم سے کم بھی یہی ایک چمت جو ہے میں اس سرونگ میں ڈال دیتی ہوں کبھی کم بھی تھوڑا ڈال دیتی ہوں مسالے کے ساتھ سے کبھی اگر مسالہ زیادہ بنانا ہو تو میں یہ زیادہ ڈال دیتی ہوں تو آپ بھی یہ بنا کے رکھیے انشاءاللہ آپ کے لئے بھی آسانی ہو جائے گی کہ اگر آپ چکن گڑائی دے رہی ہیں اور آپ نے اس کو ہارپ ڈن کر کے رکھا ہوئے تو اس کے لئے یہ بیسٹ مسالہ ہے جو کہ آپ اس میں ڈالیں گے اور آپ دیکھئے گا آپ گھر میں بھی بنا کے دیکھئے گا کہ اس سے آپ کی کڑائی کا ٹیسٹ کتنا مزے کا بن جاتا ہے کوئی بھی بزار کے ڈبے کے مسالے لینے بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں جتنا بھی کام کرتی ہوں میں ہمیشہ ڈھر پہ ہی سارے مسالے تیار کرتی ہوں میں خود پیستی ہوں میں ثابت لے کے آتی ہوں اور میں انہیں خود پیستی ہوں میں کالی میرج بھی خود پیستی ہوں میں کوئی بھی بزار سے پسا ہوا مسالہ نہیں لے کے آتی اور جس مسالے کی مجھے ضرورت ہوتی ہے میں خود پیستی ہوں انشاءاللہ نیکس میں آپ سے ایک اور مسالہ اپنا شیئر کروں گی اس پہ میں نے میرا خلے نام نہیں لکھا ہوا یہ میرا ایک اور مسالہ ہے جو کہ میں اپنا چکن لا جواب پڑائی کے لیے بنایا ہوتا ہے میں نے جب مجھے چکن لا جواب پڑائی کا آرڈر آتا ہے then میں یہ والا مسالہ بھی اس مسالے کے ساتھ یہ والا مسالہ بھی آئٹ کرتی ہوں تو میں انشاءاللہ اس کی ریسی بھی جلد آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ ابھی اس میں ہے کافی سارا تو ابھی تو میں بنا نہیں رہی ہوں کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا میں بہت کم بناتی ہوں کیونکہ اس کی سمیل بھی پھر خراب ہو جاتی ہے اگر آپ نے زیادہ سارا بنایا ہو تو آپ یہ دیکھیں اس میں یہ تھوڑا صحیح ہے میرا خیال ہے دو یا تین سروینکا پڑا ہو گا ہے تو انشاءاللہ جیسے ہی میں یہ بناوں گی تو میں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مجھے بہت خوشی ہوگی کہ اگر میں آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کر سکوں آپ لوگ آسانی سے اپنا کام کر سکیں اپنی فیملی کے لیے جو آپ اتنی محنت کر رہی ہوتی ہیں اس میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے اور اللہ تعالی ہم سب کے کام میں برکت ڈالیں تو ہوفیلی کہ ابھی ساتھ بج گئے ہیں دیکھتے ہیں کوئی آرڈر آتا ہے کہ نہیں آتا اگر نہیں آیا تو یہ ویڈیو جو ہے یہ میں ایسے ہی اپلوڈ کر دوں گی اگر کوئی ایسا آرڈر آیا جو کہ مجھے نیا ہوا جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہوا تو اس کے لیے پھر میں تھوڑا سا کوئی شورٹ کر لوں گی تھوڑی سی ویڈیو تو ملتی ہوں آپ سے ٹھیک ہے ابھی اللہ حافظ کہنے کو دل نہیں کر رہا کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی آرڈر آ جائے جو بھی بہت چلیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ملتے ہیں آپ سے